نو رکھات تک ہم نے دیکھ لیا اب وطر کی جو ہے ادائی کی کیا تاریخہ کیا ہوں گا اس کو کیسے ادا کیا جائیں گا دیکھ تو وطر کو ادا کرنے کا تاریخہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تحجد پڑھیں گے چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک اور وطر کی نماز جو ہے خیم اللیل کی بات آپ سے فرق کرتے ہیں تحجد کی بات پڑھ تو آپ رات میں اٹھیں اٹھنے کے بعد دو چار چھے یا آٹھ رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے دو دو کر کے دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکعت نماز پڑھیں گے ان نمازوں کے بعد ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو رکعت وطر پڑھیں گے ہو گی بات ختم یہ طریقہ ہے پہلے آپ تحجد کے لئے اٹھیں گے تحجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکعت زیادہ زیادہ یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک رکعت یا تین رکعت یا پانچ رکعت یا سات یا نو رکعت وطر پڑھیں گے یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے یاد رکھی طریقہ یاد رکھی اور یہی یاد رکھی درست چیزیں یاد رکھی کہ ہم جو ہیں اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تحجد کے بعد اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ تین رکعتیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ تین والا ہے وہ کیوں حیث آئیشہ کی وہ رباد یاد کیجئے مہتہ مہمالکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو گیارہ رکعت میں آٹ رکعت تحجد کی اور تین رکعت وطر کیا تو تین پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے اب یہ تین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس طریقہ اس تین رکعت کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں میں سمجھا آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں ہر چیز کلیر کرتے ہو جارہے ہیں تین رکعتوں کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں دو طریقے کیا ہیں دو سلام سے تین رکعت یا ایک سلام سے تین رکعت تو اللہ اس کو اور وضاحت کرتا ہوں دو سلام اور دو خائدے سے تین رکعت یا ایک سلام اور ایک خائدے سے تین رکعت تاریخہ بتاتا تھا پہلا تاریخہ آپ نماز عبیتر کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے تکبیر کہی ہاتھ بان لیا اب آپ نماز پڑھتے ہیں دو رکعت دو رکعت نماز ختم ہونے کے بعد خائدہ کرتے ہیں خائدے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ کتنی رکعت ہوئے دو پھر دو کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک رکعت کی نیت سے پھر آپ رکعت بنتے ہیں ایک رکعت پڑھ کے خائدہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تین رکعت وطر دو سلام اور دو خائدے سے دو سلام ہے دو کے بعد سلام پھیر دیا مطلب خائدہ بھی ایک زیادہ ہوا یہ بھی ہوا اس کے اب ایک رکعت پڑھی ایک خائدہ کیا اور سلام پھیر دو سلام دو خائدے سے دوسرا طریقہ ایک سلام اور ایک خائدے سے پہلا تریخہ سمجھ میں آیا جا دو رکعات پڑی سلام پھر دیا پھر کھڑے ہوئے ایک رکعات پڑی سلام پڑی تو خائدے بھی دو ہوئے سلام دو ہوئے اب ایک سلام سے اور ایک خائدے والا تریخہ آپ نے رکعات باندھی ویتر کی تین رکعات کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا کنٹینیوزلی تین رکعات پڑھیں گا اب ایک ختم ہوئی دوسری پڑھا آپ نے دوسری ختم ہوئی بیٹھیں گے نہیں اب خائدے میں کھڑے ہو جائیں تیسری آپ پڑھیں گے تیسری رکعات کے پڑھنے کے بعد آپ خائدہ کریں گے اور پھر اسلام علیکم ایک خائدہ اور ایک سلام سے تین رکعات اور دو خائدے دو سلام سے تین رکعات سمجھ میں آگئی بات کلیر ہے بہت بہت زیادہ confusion نہیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے دو رکعات پڑھتے ہیں سلام پھیڑ دیتے ہیں پھر ایک رکعات پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر تین پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم تین رکعات ایک خائدے اور ایک سلام سے نہیں پڑھتے تین رکعات دو خائدے دو سلام بلکل مغرب کی نماز کیسے آپ کو بلے مغرب کیسے ابھی ترکو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں ہم الگ کر رہے ہیں بیچ میں ہاتھ اڑھاتے ہیں تیسری رکعات میں اللہ اگر بولتے ہیں حالانکہ ہر طرف تو رفیدن منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں لیکن ثابت کرتے ہیں باقی جگہ رفیدن کرو گیا منسوخ ہو گیا غلط ہے اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہیں پھر کیسا منسوخ ہوا یہاں تو ہے باقی تو بحر الگ کرنے سے مراد مغرب سے بیتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ معنی طریقے سے الگ کرو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ خائدہ ایک کرو اور ایک سلام سے یا پھر دو خائدے مطلب پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پیر دو پھر ایک رکعت پڑھو یہ معنی ہے اس کا لیکن ہمارے پاس علم کم اور تاثب زیادہ ہوتا ہے تاثب مطلب کیا رو ہے فائزمین ایزہ بولتی ہے ان کو مسئلہ تو اللہ کی دیکھ رہا کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے میرے بھائی یہ علم ہے this is knowledge علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے بہت ساری بارے ہم کو knowledge نہیں ہوتا کسی چیز کا اس کا اندر یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ گلہ گئے ہم بٹک گئے بلکہ ہماری کمزوری تھی ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا ٹھیک ہے تو لہٰذا تین رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اور دونوں سنت سے ثابت ہے لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ کو ہاتھ اڑھا کے پھر سے بانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس تعلق سے آپ سنم سے کچھ بھی ثابت نہیں نہ صحیح نہ ضعیف خاص طور سے اٹھا کے پھر باننا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر تین ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک خیادے سے پڑھئے آخر رکعت میں آپ کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں اب پھر دعا خنود کیسے کرنا پھر فرق کیسے کرنا دعا خنود کی طرف میں جا رہا ہوں پہلے میں تاریخیں بتانا چاہ رہا تھا تو ہو گیا تین وطر کا تاریخہ دو تاریخہ تین وطر کے یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں ہی بات صاحب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں متفقہ لے عبدالعبی نمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صاحب رات کی نماز کو دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں ایک رکعت وطر پڑھتے تھے دو 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 مطلب پانچ سلام ہو کر اس کے عدد آپ کھڑے ہوتے اور ایک پڑھتے تھے ٹوٹل ہوئی گیارہ رکعتیں ٹھیک ہے تو یہ تاریخہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے اسی طرح رکعت وطر میں کیا خلط کر سکتے ہیں تو رکعت وطر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلط کر سکتے ہیں اور وطر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو زمی سورہ ملانا ہے دوسری نماز میں آپ سے پہلی دو رکعتوں میں کرتے ہیں نفل چھوڑ کر جیسا آپ فرائض وغیرہ اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد زمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے تین ہو پانچ ہو سات ہو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا زمی سورہ ملانا ہے یاد رکھی تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ زمی سورہ ملانا ہے لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحججہ پڑھتے اس کے بعد وطر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سب بھی اسمہ ربی کلالا سورہ آلہ تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں خل یاہیو کافرون تلاوت کرتے ہیں اور تیسری رکعت میں خلو اللہ احد تلاوت کرتے ہیں تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سب بھی اسمہ ربی کلالا سورہ آلہ اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑتے تھے آپ چاہے تو یہ بھی کہے سورہ فلق سورہ اخلاص خلال اللہ حد خلال عزبی ربن فلق خلال عزبی ربن ناس تینوں آپ پڑتے تھے یہ روایدی ملتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھئی اسلام آپ کو روکتا نہیں پاہی یہ رقعات میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی ہر جر غلطی نہیں ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں مہنج غلط دکھ رہا تھوڑا اس میں کیا پڑھ سکتا ہے آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضررہ برابی سورہ بھی علاقہ تو تم نے گبر کی کچھ تبھی جو سہولت ہو قرآن کا جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لیکن ضرور نہیں ہے قرآن کا جو یادیں آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخر رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فلخ اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مصد احمد نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وطر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یہ الفاظ دا کرتے سلام کے بعد سبحان الملک القدوس تین بار یہ الفاظ دا کرتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ تین بار پڑھتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس دو بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیس پڑھتے مطلب جس کو ہم سن سکتے تھے دو بار پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس تین بار اور اس میں بھی آتا ہے کہ رواعت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ الخدوس کو لمبا کھشتے سبحان الملک القدوس لمبا کھشتے یہ بھی طریقہ ہے بھی تر پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک روایت اور آدھی دار ختنی کہ اس میں اضافہ الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک الخدوص کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکت والروح سبحان الملک الخدوص کا معنی پاک ہے وہ بادشاہ صحابی خدوص اسی طرح رب الملائکت والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے ہم پاس یہ عموماً ہر چار چار رکعت تراویے کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں اس میں اور بھی اضافہ ہیں لیکن یہ تو وطر کے بعد ثابت ہے تین بار سبحان الملک الخدوص دعائستہ ایک تیز اور آخر کا کھیچتے ہوئے درہ لمبا کرتے ہو خدوص رب الملائکت والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں اب دعائے خنوط پہ آ جاتے ہیں دعائے خنوط اس کی حیثیت کیا ہے پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا مملہ ہے اور کب پڑھا جائیں گا دعائے خنوط یہ وطر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ پہلے کلیئر کرتے ہیں بہت سے لوگ وطر نہیں پڑھتے کہ دعائے خنوط یاد نہیں ہے تو کلیئر کر دیتا ہوں دعائے خنوط کا وطر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ ایک سہولت ہے اللہ نے مدد کی اس نماز سے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھا ہے جو اٹھانا چاہتا ہے لیکن کمپلسری نہیں ہے دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میں ٹریول کر رہا ہوں مجھے پرمیشن ہے کہ میں دس بیس کیلو سامن لے جا سکتا ہوں لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں سہولت تو ہے میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ لیکن سہولت ہے ضرور نہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے تو نماز مت چھوڑو یہ تو مستقل عبادت ہے دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں اٹیچ ہو جائے تو بھی چلیں گا ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوں گا نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے تو یہ دعا کی کیسے تھے دعا خنوط کی پڑھے تو اچھی بات ہے نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وطر پر نماز پر ٹھیک ہے تو اسے پڑھنے کی دعا خنوط کے دو طریقے ہیں دو طریقے دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پر عمل کر سکتا ہے دعا خنوط رکو سے پہلے اور دعا خنوط رکو کے بعد پہلے تو کلیر کر دیا دعا خنوط پڑھنا کمپلسری نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا ہے دعا خنوط رکو سے پہلے اور دعا خنوط رکو کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے رکاٹ باندھی سور فاتح زمی سورہ ملایا مطلب یہ آخری رکاٹ کی بات کر رہا ہوں آخری رکاٹ مطلب آپ تیسری رکاٹ میں اٹھے مطلب یہ دعا خنوط آپ جب پڑھیں گے تو وطر کی آخری رکاٹ نے پڑھیں ایک پڑھیں تو اس کے اندر تین پڑھیں تو تیسری میں پانچ پڑھیں تو پانچوی میں سات پڑھیں تو ساتوی میں نو پڑھیں تو نووی رکاٹ میں ہوں گا تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکاٹ کی سمجھیں جو اندیا پاکستان ہم تین رکاٹیں پڑھ تیسری رکاٹ میں کھڑے ہوئے تو تیسری رکاٹ میں آپ کھڑے ہوئے تیسری رکاٹ میں کھڑے ہوئے ایک بات سور فاتح پڑھی سور فاتح پڑھ نے ایک بات زمی سورہ ملایا زمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے دعائیں خنوط اپنے شروع کردیں اس کے لئے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس بننا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سمجھو تین رکات میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں سمجھو سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آپ اللہ مہدینی فی من حدائیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کردیں گے پڑھنا یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ آپ تیسے رکات میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ زمین سورہ ملایا اللہ اکبر کہکے رکو میں گئے رکو سے اٹھا سمجھو اللہ من حمید ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن وارکن فی اللہم دینی فی من حدائیت وافینی فی من آفائیت اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کردیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے تو یہ دعا دو جگہ کی جا سکتی خیام میں اور رکو کے بعد اس میں افضل خیام میں کرنا ہے اس میں افضل خیام میں کرنا ہے گو رکو کے بعد بھی کی جا سکتی امام بخاری نے ایک باوی بان دیا اپنی کتاب میں کہ خنوط وطر میں خنوط رکو سے پہلے اور رکو کے بعد مطلب خیام میں اور رکو کے بعد دونوں ہی درستہ لیکن افضل کیا ہے خیام میں کر لے آپ یہ زیادہ افضل ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے ابھی بن قاب رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے رکو میں جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکو سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے اب اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں آپ اس میں چاہے تو ہاتھ بان کر بھی کر سکتے خنوط اور ہاتھ اٹھا کر چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنتی عدب ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکو میں جانا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابودعوت کی ضعیف ہے تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں نہیں درست ثابت نہیں سنت سے دعا پڑھئے اور چھوڑ دیجئے دعا ہو چھوڑ دیجئے بہت سے لوگ ہاتھ پڑھتے ہیں تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھایا سکتے تو ابودعوت کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے آپ نے خیام کیا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد اللہ حمدی نیفی محنہ دے وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکو میں آپ چلے گے ہاتھ پھرنے والی روایت ضعیف ہے عام حالت میں بھی مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا آپ رکو میں چلے گئے تو یہ تھے خنوط پہلے اور خنوط بعد میں دونوں بھی ہو سکتا ہے افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے خنوط کے اندر کونسی دعایں پڑھی جائے دعا خنوط میں جو ہے مطلب اس میں کونسی دعایں پڑھی جائے تو یاد رکھیں عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ خنوط کے لئے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہمہ انہا نستینوکا و نستغفروکا وہ دعا ایک کومن ہے لیکن جو سنت سے جو زیادہ خریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے اللہمہ دینی فی من حدائد و آفینی فی من آفائد انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے اور وہ اللہمہ انہا نستینوکا و نستغفروکا وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے خنوط میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا وطر کے خنوط میں نہیں وطر کی دعا نہیں تھی وہ فجر میں کرتے تھے جب خنوط نازل آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوط خود سکھا ہے اللہمہ دینی فی من حدیت والا سمجھے اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا اللہمہ دینہ فی من حدیت وہ جمع کا سیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں اللہ میرے لئے ہدایت اور میرے لئے لیکن جب وہ اجتماعی میں علم کرتا ہے تو دینہ کر دیتا ہے اللہ ہمارے لئے ٹھیک لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے سنگولر ہی ہے وہ دعا پلورل میں نہیں ہی وہ دعا جو سکھائی گئی ٹھیک ہے تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ اور بہت سار علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہمہ دینی فی من حدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے اللہمہ انہا نستینکا یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے لیکن زیادہ جو بات پتا چلتی ہے محدیزن کے اخوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سنگولر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے خنوط نازلہ میں یہ دعا جو ہے فجر کے خنوط میں پڑھا لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضعت ہو گئی ایک سارا فیدین اس کے اندر نہیں ہیں آپ کو صرف ڈائریک آپ نے کیا دعا کر لینا رکو سے پہلے خیام میں کر لیجئے رکو کے بعد آپ دعا کیجئے ساری چیزیں بہرحال ثابت ہیں اور دونوں بھی خنوط میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی خنوط چکے دعا ہے دعا ہاتھ اٹھا جا سکتی ہے یہ خنوط زیادہ خریب ہے سنت سے لیکن یہ بات ہی پتا چلتی کہ آپ نے فجر میں پڑھا لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہیں پڑھ لینے میں انشاءاللہ کیوں حرج ہے اس لئے کہ یہ خنوط ہیں اور خنوط خنوط ہے دعا ہے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا اب اسی طرح دعا خنوط ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں کوئی اس کا پارٹ نہیں آپ کر سکتے تو کیجئے نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اب اسی طرح یہ تھا وطر وطر کی رکعتیں اس کا طریقہ اس کی حیمت اور اس کے طالب سے کچھ باتیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں بج گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں سو کبر کروں گا اب آئیے تحجد کے تحجد